مہتن ناظرین جھارکھن کے بسوہ امباٹولی گاؤں اور زلے کا نام ہے گملا صدر تھانہ چھتر سے تقریبا پندرہ کلومیٹر دوری پر یہ گاؤں ہیں اس کے اندر دو لوگوں کو بائیک سمیت جو اس بائیک پر یہ تھے بھیڑ نے پبلک نے وہاں کی گاؤں کی ان لوگوں کو زندہ جلا دیا دل کو دہلا دینے والا یہ معاملہ ہے یہ معاملہ کیوں پیش آیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس گاؤں کے اندر جو ان لوگوں کو جلا جلایا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کے ایک شخص اپنی بیٹیوں کو لے کر گاؤں کے بس ہڈیا پر کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں ماں باپ تھے وہاں پر گاؤں سے ایک نوجوان گیا نوجوان گئے دونوں اور جا کر ان سے پوچھا کہ کیا معاملات ہیں کیوں کھڑے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ میں بس کے انتظار میں کھڑا ہوں تو انہوں نے بیلا فسلا کر جہاں سا دے گئے بیٹی کو جس کو ناوالک بتا گیا چھوٹی تھی اس نے بٹھا دیا ہوگا اس کو بٹھا کر جو ہے بائیک پر لے گئے لیکن بیٹی دیر رات تک یا شام تک نہیں لوٹ پائی لیٹ ہو گئی بہت ٹائم ہو چکا گھر والے انتظار کر رہے تھے تو بیٹی جب گھر واپس آئی تو اس نے اپنی بارے میں جو ہوا بتایا کہ اس کے ساتھ میں ریپ کیا گیا اور غلط کام کیا گیا اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان لوگ نے ایسے ایسے معاملہ کیا ہے تو ان کو پکڑ گیا پکڑنے کے بعد ان کو بائیک کے ساتھ آگا لگا دی گئی ان کو جلا دیا گیا جن میں سے ایک شخص جو ہے علاج کے دوران جس کا نام انیل ہے اس کی موت ہو گئی اور دوسرا عشیش یہ زیادہ زخمی ہے پولیس نے ان کو ریفر اسپطال میں بھڑتی کرا دیا تھا لیکن سوچنے اور سمجھنے کے بات یہ ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی بھی اس طریقے سے اپنی بہن بیٹیوں کو یا کبھی بھی لڑکی ہو ایسے کسی انجان شخص کے ساتھ جسے ہم جانتے نہیں ہوں کہ اس کی سوچ اور بیچار کیسی ہے کبھی بھی ایسا نہیں کریں کبھی بھی ایسا نہیں بیٹھائیں یا کبھی بھی ایسے ایسے شخص کے ساتھ سفر نہ کریں کیونکہ میں نے اپنے یہاں ہی علاقے میں دیکھا خاص طور سے ہمارے یہاں آپ کے یہاں کا تو معلوم نہیں لڑکیاں عورتے تک جو ہیں کسی کی بھی بائیک پر کسی کی سواری پر بیٹھ کر چل دیتی ہیں لیکن الحمدللہ یہاں آمن اور شانتی ہیں ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے چیزیں سے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے اور یہ دوسری طرف سے اسلامی روح سے بھی غلط ہے اگر آپ کوئی غیر محرم کسی کی بائیک پر کسی کی سواری پر بیٹھ کر جائے کوئی سے کوئی رشتہ نہیں پتا نہیں آتا نہیں تو آپ خود اپنی جان کو جو ہزوخی میں ڈال رہی ہے اس لیے اس سے احتراز اور پرہیز کریں آپ سے آخر میں گزارش کے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے